السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا عورت بچے کے پیدائش کے چالیس دن بعد تک کھانا پینا نہیں بنا سکتی ہے یا کسی چیز کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگا سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے کھانا بنانے کو یا کسی چیز کے چھونے کو نہست قرار دیتے ہیں دیکھئے یہ سب جہالت ہے عورتیں بچے کے پیدائش کے بعد کھانا بھی بنا سکتی ہے اور جو چاہے وہ کام کر سکتی ہے شرعن اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے اور بچے کے پیدائش کے بعد اگر عورت کو خون آئے جسے خون نفاس کہتے ہیں تو جب تک خون آیا تب تک عورت ناپاک ہے اور اس خون کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے یہ خون پانچ دن میں بھی بند ہو سکتا ہے دس دن میں بھی بند ہو سکتا ہے بیس دن میں بھی بند ہو سکتا ہے جب خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی تو اس صورت میں عورت ناپاک ہے وہ نماز نہیں پڑ سکتی روزے نہیں رکھ سکتی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی علاوہ ازی گھر کے سارے کام کاج کر سکتی ہے آج ایک عام رواج بن گیا ہے کہ عورت کو نفاس کا خون آئے یا نہ آئے لیکن چالیس دن تک اسے ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور چالیس دن کے بعد میں بڑی دھوم دھام سے ایک رسم کی جاتی ہے جسے چھلے کی رسم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج عورت چھلہ نہ ہی گی یعنی طہارت حاصل کرے گی پاک ہو جائے گی یہ سراسر جہالت ہے عورت اسی وقت ناپاک ہوتی ہے جبکہ اسے نفاس کا خون آئے اگر نفاس کا خون نکی آ رکھا ہے تو عورت ناپاک نکی ہیں خون آنے کی صورت میں ہی ناپاک ہوگی ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع کے پانچ دن یا دس دن خون آئے اور بیچ میں وہ خون بند ہو گیا لیکن آخر دن پھر خون آ گیا یعنی 45 دن یا 38 دن اسے خون آیا تو سرکارِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اندر جتنے بھی ایام گزرے ہیں جن میں خون نہیں آیا ہے وہ بھی ایام اس کے ناپاکی میں ہی شمار کیے جائیں گے عورتیں حالتِ نفاس میں یعنی خون آنے کی بنیاد پر ناپاک ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر خون بند ہو گیا یا 40 دن کے اوپر اسے خون آ رکھا ہے تو پھر وہ خون استحادہ کا ہے اس میں عورت ناپاک نکی ہیں گھر کے سارے کامکاج عورتیں بلکل کر سکتی ہیں